نوزگر سواگت ہے آپ سب کا ہماری پیشکش میں آپ کے ساتھ میں ہوں ساکت سمن پردیش میں ویدھان سبا چناؤ کے مندنظر لگاتا ہے راجنیتک دلوک کی طرف سے رنیتیاں بن رہی ہیں کچھ کی رنیتی ویدھان سبا چناؤ کے مندنظر ہے تو کچھ کی رنیتی خود کو سوپر ثابت کرنے کی کوشش میں بھی ہے خود کی جدو جہد اس طریقے سے ہے کہ زمینی بسات کس طریقے سے بچھائے جائے اور سیاست میں خود کو جمعیا کس طریقے سے ہے اور کچھ کی کوشش ایسی ہے کہ جو زمین کھو دی گئی ہے ان کی طرف سے ان زمین کو واپس کیسے حاصل کیا جائے تو ہر رنگ راجنیتی کا ہریانہ میں ان دنوں دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو کانگریس میں لگاتار ستہ پریورتن کی مانگ اٹھتی رہی ہے ستہ پریورتن کی اس مانگ کے بیچ پردیش حدکش خود یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لگاتار جو کوشش کر رہے تھے چار سال سے کرتے کرتے وہ بھی تھک گئے لیکن سونیا گاندھی کے در پر حلچل تیز ہو گئی ہے کبھی بھوپندے سنگھ ہڈا تو کبھی سیل پی لیڈر کرن چودھری وہاں پہنچتی ہیں اٹکلے بہت ساری لگائی جاتی آج کرن چودھری نے سٹیٹمنٹ دیا سونیا گاندھی سے ملنے کے بعد سب سے پہلے یہ سنانا چاہیں گے آپ کو چرچہ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے وہ چرچہ چلے میں گئی میں کیا لگتا ہے میں نے آپ کو بتایا پردیش کے حالات کیا ہے چناب کے سمیں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے چرچہوں کے اوپر ہم نے پورا کا پورا چرچہ کری جی تو کرن چودھری کہہ رہے ہیں چرچہ ہیں چل رہے ہیں لیکن چرچہ ہیں کن کن چیزوں پر چل رہے ہیں کن کن باتوں کو بتانا ہے میڈیا کے سامنے کن کن چودھری کو اچھے طریقے سے پتا ہے کن کن باتوں کو چھپانا ہے میڈیا سے ان باتوں کا بھی علم کن چودھری کو ہے دوسری تے ستہ پکش کے گھر بات کرتے ہیں صفائی کرمچاریوں کے حرطال سے پورا کا پورا پردیش پریشان تھا گندگی کا امبار لگ رہا تھا ایسے میں جو مانگے ان کی طرف سے تھی ان کو آشوست کیا گیا سبھی کرمچاریوں کو کہ ان کی مانگوں پر وچار کیا جائے گا اور کیابنیٹی کی بیٹھک بھی ہے ایک بار جب یہ آشواسن ملا ان کرمچاریوں کو اس کے بعد میرے صحیح ہوگی پوان سیور نے خاص باتچیت کی ان سے ایک بار سنیے کہ ان کو آشواسن کس طریقے سے ملا چار دن سے چل رہی صفائی کرمچاریوں کے حرطال اب ختم ہوگی چونکہ صفائی کرمچاری نیتاؤں کی سرکار کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے وہ باتچیت سفل رہی ہے اور اسی کے چلتے صفائی کرمچاری یونین کے جو نیتا ہیں انہوں نے اپنی حرطال کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ساستری جی حرطال کو جب آپ نے کیا تھا تو آپ کا مددہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ پہلے سمجھوتے ہوئے ہیں ان کو لکھت میں لاغو کریں کیا آج لکھت میں لاغو کر دیا ہے بلکل ہمارے کو انسور کیا گیا ہے ہمارا یہ تیہ ہوا ہے کہ ہم یہیں رکیں گے چنڈی گڑھی اور ہم پروشیٹنگ بھی اور چٹھیاں بھی یہاں سے لے کر کے جائیں گے اگر سرکار اس طریقے کے ماملے کو دوبارہ پنہورتی کرتی ہے وائدہ خلافی تو ہم اس کا پھر برود کریں گے جو ٹھیکا پرتہ ختم کرنے کا سوال تھا اس پر سیور اور سفائی اور فائر ان کا ٹھیکا ختم کرنے کا انہوں نے بلکل ٹھو سا سواشن دیا ہے لیکن اس میں سے جو پالی کا پرشیدور نگمو میں جو تھری اور فورت کلاس کے کرمچاری تھے ان کو ٹھیکے داری سے باہر نکالنے کا ابھی سرکار نے فیصلہ نہیں کیا ہے جس پر ہمارا گتی رود ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ٹھیکے داری سے باہر نکالا جانا چاہیے ایک ہی ویواغ میں دو طریقے کے کانون نہیں ہونا چاہیے سفائی کرمچاری یونین کے نیتہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ان کو جو ان کی مانگ تھی اس کو مان لیا ہے اور لکھت میں آشواشن دینے کا بھی سرکار نے ان کو مضبوط اور ٹھوس بھروسہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ 27 اگر سے جو پردیس میں عرطال سفائی کرمچاری یونین چل لی تھی وہ فلال ختم کرنے کا فیصلہ کرمچاری نیتہوں نے کیا ہے ویڈیو جنگلیسٹ ویجی اندر سنگھ کے ساتھ پابانسیوں اور جنکہ ٹیوی چندیگر جی آشواشن مل چکا ہے اور سٹرائک آل موسٹ ختم ہے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جوڑے ہوئے ہیں باتی انتہ پارٹی کی طرف سے جوہار یاداب جی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جوہار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کانگریس کے طرف سے جی ڈی سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جی ڈی سنگھ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور دیب کمال سہارن جی 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 پی کی طرف سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دو باتیں ہم لوگوں نے اس کاریکرم کے شروعات میں رکھی ہیں پہلے کرن چودری کا سٹیٹمنٹ اس کے بعد کرمچاریوں کی نارازگی جس کو سٹرائک کر روپ دیا گیا اور اس کے بعد اب وہ ختم ہے سب سے پہلے جی ڈی سنگھ صاحب کچھ استثیت کریں پردیش دکش کے چہرے کو لے کر کیا ابھی بھی دباؤ کے استثیت ہے کرن چودری بھی آج ملنے کے لئے پہنچی حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویدان سبا چناؤ کے مدنظر باتچیت ہوئی لیکن چناؤ کے تیاری تو آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں تو اس مدنظر باتچیت کیا ہوگی ہریانا کانگرس کا دیکھش نہ بننا جا رہا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے یہ تو جو ہماری ہماری اوپر سینئر لیڈرز کے ساتھ جو باتچیت ہونی چاہیے جو ہم نے ہریانا کا جو بتا رہا ہے کہ کیسے کیا چل رہا ہے جی اس کا میڈیا یا کوئی ایسا یہ سوچے کہ ہریانا دیکھش کی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بار بار لوگ جا رہے ہیں سونیاں گاندھی سے ملنے کے لیے ہڈڈا جی چلے گئے ادھر کرن چودری جی چلے گئی بھپندر سنگھ ہڈڈا اور کرن چودری کے بات کیا آشوک تبر کا بھی نمبر ہے یہ ایسا ہے جس کو بلائیں گے جو بھی ہمارے نتاؤں میں بات کرنی ہے ان کے ساتھ جائیں گے جا کریں بات کر سکتے ہیں مطلب کوئی بلاوا کوئی بلاوا اس کا مطلب نہیں آیا ہے شکتبر کو فلال یہ ایسا ہے بلاوا تو ان کو بھی کوئی نہیں آیا وہ خود ملنے گئے شکتبر جب جائے گئے تو شکتبر جی ملنے سکتے ہیں اوکے چلے ٹھیک ہے میں لوڑتا ہوں آگے پاس جواری آدھر جی کانگریس کے ستھی کیا آپ کو زمین اسطر پر آپ لوگ رہتے ہیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے دیپ کمل جی کسے بھی یہ سوال کروں گا میں کیا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس سے اس ویدھان سوا چناؤں کی تیاری میں ہے یا پردیش ادھکٹ کے چناؤں کو لے کر کے اپنی دعویداری ٹھوکی جا رہی ہے دیکھیں کانگریس کی پوری تیاری ہے کہ ایک کارے کرتا دوسری کارے کرتا کو کیسے سماپ کرے اس کے لیے واسطوں میں کانگریس اچھی محنت کر رہی ہے اور میرے ان کو سبکاونائے ہیں چناؤ کی تو کہیں چرچہ ہی نہیں ہے چاہے الیکٹرونک میڈیو چاہے پرینٹ میڈیو چاہے ان کے کارے کرتاوں کے بیچ ہو اسم طور سے سمدھت کارے کرتا کہتے ہیں کہ ہمارا دیکس نہیں جا رہا ہے پرینٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے سماجی کارے کرتا ہو سب کے بیچ میں یہ ہی کیول چرچہ ہے کہ اسوک تورجی جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے تو ان کے استان پر کون آئے گا کوئی ان کے یہاں سے ایک ڈھٹنا ایسی نہیں ملی جو چناؤ کو جیتنے کے لیے چناؤ کی تیاری کے لیے کوئی میٹنگ ہوئے ہو یا کارے کرتا کسی ایک پلیٹ فارم پر اکھڑتے اور جس نے کہا کہ ہم چناؤ کو لے کر تیار ہیں اور ہم نفیقی نفیجان سبا میں اپنی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے ہمارا جو مقابلہ ہوگا جیسے بھی کانگریس ہے پنتو ہمارا مقابلہ کانگریس سے ہی ہے اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہے پنتو یہ میں مانتا ہوں کیا جواری آدب جی آپ کا مقابلہ آپ سے ہی ہو سکتا ہے یعنی بی جی پی کا مقابلہ بی جی پی سے ہی کیونکہ کانڈیڈیٹس کی جو سنخیہ ہے جو سمبھاویت کانڈیڈیٹس کی سنخیہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے اور ایسے بھی کہیں ایسا نہ ہو کی آپ ہی کے کانڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے آپ ہی کا کوئی دوسرا اگھوشت کانڈیڈیٹ تیاری کرنے لگ جائے ایسا باتیں ہمارا جو مقابلہ ہوگا وہ کانگریس کا ہوگا کانگریس کا مقابلہ ہوگا ان کے پرچائشیوں کا کہ ہم اپنی جمانت کیسے بچائیں اور ہمارا سیدھا سیدھا لقصہ ہے کہ ہم اپنا ویجے کا ماجد کیسے بڑھائیں مقابلہ ہم دونوں میں بھاجپا میں اور کانگریس میں دو سوال ہیں آپ کے پاس ایک کانگریس کی موجودہ استیتی کہ ویدھان سوا چناؤں کے تیاری میں ہیں یا پردیش ردکش کے چناؤں کے تیاری میں ہیں دوسرا سوال آپ سے یہ کہ کیا بی جے پی میں ایک بھیتر گھار بھی ہو سکتا ہے کانڈیڈیٹس کو لے کر کے اور جو سوال میں نے جواہر جی سے پوچھا کہ گھوشت اور اگھوشت کانڈیڈیٹس کی جنگ ہو سکتی ہے دیکھیں ساکر جو پہلا کانگریس کی بات ہے یہ بڑے دربھاگے کی بات ہے کہ یہ ایک تو ہم کبھی کسانوں پہ چنتہ کرتے ہیں کبھی ہمیں یہ چنتہ رہتی ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کے پورے حالت ہیں law and order خراب ہو رکھا ہے آوارہ پشو سڑکوں پر لوگوں کی جان لے رہے ہیں ویسی یہ چنتہ کانگریس کی چنتہ ہو گیا کہ کانگریس کا ہوگا کیا اب جیڈی سنگ جی مطلب یہ جب دیکھیں اگر آپ کو اور مجھے کوئی بیماری ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں میں بیمار ہی نہیں ہوں تو اس کا علاج کیسے شروع ہوگا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا بھی کیسے کوئی ٹیسٹ بھی کیسے کر لے گا اس آدمی کا یہ نہیں مانے گا کہ اس کو بیماری ہے اب جیڈی سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی نورمل چرچاؤں کے لیے نیتا جو ہے سونیا گاندی جی کے یہاں جا رہے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے پورے دیش کو پتا ہے راشتری میڈیا تک میں یہ چیزیں ہیں کہ وہاں پر جا کر اپنی اپنی دعویداری رکھی جا رہی ہے اشوک تمر کو ہٹوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اشوک تمر اپنی طرف سے اپنی پرسی بچانے کی کوششیں کر رہا ہے جب تک کھل کر ہریانہ کے کانگریسی اس بات کو سویکار نہیں کریں گے کہ وہ پوری طرح کے سے بڑھ چکے ہیں اور یہ بہت بڑے حد تک یہ ان کے بیچ میں ٹکراو چل رہا ہے تب تک وہ وہاں سے اس کی سمسیا کا سمادھان ختم نہیں ہونا شروع ہوگا اور میرے اس بات کو لے کر چنتہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہریانہ کے وپخش کے لیے ہریانہ کے لوگتنطر کے لیے اور ہریانہ کے مدداتاؤں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک دھوکہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جس کے نیتاؤں کو دیرے دیرے لوگوں نے بڑا کیا ہے وہ اپنے اہم کے لیے ہی لڑ رہے ہیں اور جو ہے سرکار سے ان کو کوئی لیے نہ دینا نہیں سرکار سے جو بھی لگوں کی شکایتیں ہونی چاہیے دوسری بات جیسے بی جے پی کا آپ نے ذکر کیا ہم اس آدھار پر یا اس مغالتے میں نہ رہیں کہ بی جے پی والے لوگ آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا لیکن یہ بات صحیح ہے اور اس بات کو جوہر عادو جی بھی مانیں گے کہ پچھلے چناؤں میں ہی ایک ادھارن میں صرف دوں گا ادھارن تو کئی ہے میرے پاس لیکن ایک ادھارن تو شام سیٹ کا ہے جہاں پر بی جے پی کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے خلاف جو ابھی بھی سانسد ہے وہاں پر اور اس وقت بھی تھے دھرمبیر جی انہوں نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا تھا اور جہاں پورے دیش میں پورے ہریانہ میں ایک پیٹرن تھا کہ بی جے پی کے امیدواروں کو اٹھارہ بیس پچیس پرچنٹ سے لے کر پہنٹالیس پچاس اور ستر پرچنٹ تک ووٹ مل رہے تھے اسی لہاج سے تیس پہنٹیس پرتیشت ووٹ دھرمبیر کے بھائی کو ملے تھے اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ڈیڑھ دو پرتیشت ووٹ ملا تھا تو وہاں پر ساف طریقے سے دھرمبیر نے اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کے فیصلے کو اپنی پارٹی کے امیدوار کو چنوٹی دی تھی اور وہاں پر دھرمبیر کا امیدوار ہی بی جے پی کا امیدوار بن گیا تھا جبکہ بی جے پی کے کمل والا جو نشان تھا وہ کہیں پہ بھی پیچھے جھوٹ گیا ایسے چار پانچ ادھارن اور ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہریانہ میں جو کانگریس میں کچھ بڑے بڑے نیتہ آ گئے ہیں جیسے ان میں راویندر جید جی ہیں چودری بیریندر سنگھ جی ہیں باقی لوگ ہیں جو اپنے اپنے ایریا میں پانچ سات دس دس پندرہ سٹو کا پرباہ رکھتے ہیں اور ان کے لئے ٹکٹ چاہ رہے ہیں ان پر دباو بنایا جا رہا ہے مجھے تو یہاں تک ابھی لوگوں سے فیڈبیک مل رہا ہے کہ جو لوگ راو بیریندر کے نزدیک ہوتے تھے یا چودری درمبیر کے وہ ان سے دوری بنانے لگے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس نزر آئیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گی یہ بیجی بی کے اندر کہیں نا کہیں آپس میں یہ چل رہا ہے کہ جو ایک کھیما بنا سکتے ہیں چودری بیریندر سنگھ کے لوگ یا راویندر جیت کے یا کسی بھی اور کے ان کو توڑا جائے ان کا کھیما نہ بننے دیا جائے ان کے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہ دی جائے اس لئے ایسے لوگ اب ان سے دوری بنا رہے ہیں امبالا سٹی کا کیونکہ وہاں کے امبیدوار کو وہاں کے جو ویدائی کا ان کو لگتا ہے کہ منور لال جی میری ٹکٹ پہ دوارے اس لئے پوستر چپکا دی جواہر جی سے ایک بار اس کا ریاکشن لے لیتے ہیں اس کا اجیڈی سنگھ سا آپ کے پاس آتا ہوں جواہر جی اپنے تو منور لال یہ سبھی کو لگتا ہے بھارٹی کے احتکارے کرتا کو لگتا ہے پنتو ساکے سمجھتی جو آپ نے کہا کہ اہم کے چلتے کانگریس ٹوٹ رہی ہے اہم کے چلتے کانگریس ٹوٹے گی یہ ٹوٹے گی یہ تو بھوششے میں بتائے گا اہم کے چلتے انہیں لو ٹوٹی جو انہیں لو ٹوٹی اس میں کیا پریورتن ہوا جو دوسر چوٹالا کا اہم ہی تو دیویلاو کی جارہا کو لے دوبا اگر اہم نہیں ہوتا اگر میں نہیں ہوتا میں کی جگہ اگر ہم ہوتا تو وہ اہم کتنا بھینک کرتا اس کو آپ اس روپ میں سمجھ سکتے ہو کہ پارٹی میں نعرہ لگتا تھا کہیں دور دور تک چناؤ کے آٹ نہیں تھی نعرہ کیا تھا جہاں دوسرین وہاں ہم یہ نعرہ نہیں تھا جہاں دیویلاو کی بچائر جارہاں وہاں ہم نعرہ یہ تھا دوسرین چوٹالا کو لے کے کون آیا کون آیا سی ایم آیا سی ایم آیا نینا چوٹالا کو لے کا نعرہ لگتا تھا کون آئی کون آئی سی ایم کی ماں آئی سی ایم کی ماں آئی اہم یہ ہوتا ہے وہ اہم کس نے دیویلاو کی تپسچہ کو ختم کر دیا اور دیویلاو کی کا پرتی نیدت میں امپرکات چوٹالا کو اس لیے مانگتا ہوں کہ دیویلاو کی نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے وہ سواس میں اپتا پرتی نیدت امپرکات چوٹالا کو سنا تھا اور آج تک امپرکات چوٹالا اس پارٹی کے راستی ہے یعنی کہ جو نرمے ہیں وہ نرمے کس کا ہے چودری دیویلاو کا ہے پنتو ایک ویکسی کی اتیم ایتو اگنسہ ایک ویکسی کا اہم چودری دیویلاو کی وچہ دارہ کو لے ڈوبا اس کی پرمپرا کو لے ڈوبا تو جو اہم نے جس طرح سے انہیلو کو ڈوبایا ہے ہو سکتا ہے کانگریس کا ایمٹ ٹھیک ہے میں چکہ ایک چھوڑے سے بریک لیا پر رکھ رہا ہوں بریک کے بعد دیب کمال سہارن صاحب آپ کے پاس جیڈی سنگ صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا جس سے بھی کچھ سوال کریں گے سمجھنا ہوگا کہ اس تھیتی اس وقت ہے کیا ریس میں کون کون ہے جنگ میں کون کون ہے کون کون دور سے دیکھ رہا ہے کون کون تاؤ دے رہا ہے ایک چھوڑا سا بریک جلوٹ بنے رہیے بریک کے بہت سواگت ہے آپ سب کا بجان سبا کی تیاریوں کی ہم بات کر رہے ہیں سب ہی خاص میمان ہمارے ساتھ جڑے بے ہیں اور ہمارے ساتھ انڈینی نیشنل لوگ دل کے پروکتہ رجواند سنگ صاحب بھی اس وقت جڑ چکے ہیں رجواند جی اس قدر دیر نہ کیا کیجئے موقع ویسے بھی نکل رہا ہے اور ایسے بھی نکل جائے گا صاحب اب سوال یہ ہے کہ چرچہ کے فرسٹ ہاپ میں بہت ساری باتیں ہو گئی اور یہ بھی باتیں ہو گئی کہ انہیں لوگ کی اہم کی وجہ سے ہی انہیں لوگ میں یہ پھوٹ یہ درار دیکھنے کو ملی ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے اتھر پارٹی کی کچھ تیاری بھی چل رہی ویدھان سبا چناؤں کو لے کر یا ابھی اور انتظار ہے کہ کچھ لوگ اور چلے جائیں نہیں positively recruited پارٹی تو یہ تیاری کے بات کر رہا ہوں رجوان صاحب پارٹی زمینی اس طرف پر لوگوں سے کارکڑتا ہوں پارٹی چار دیباری کے اندر آپ کتنے بھی تیاری کر لیجیے कی mechanism پڑتا ہے نہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم پائٹی کے کارے کرتاؤں سے نہیں مل رہے یا جنتہ سے نہیں مل رہے بچے ہیں لوگ سر ہم ریگولر اپنے فیلڈ میں جا رہے ہیں ہمارے پائٹی کے جو جلا پردھان ہیں جو پائٹی کے جو جلا سیوجک ہیں وہ لگاتار کارے کرتاؤں سے مل رہے ہیں بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں یا سب جے جے پی اور بی جے پی کھا گئی آپ کی کارکرتہ پارٹی نیتا مدھائک دیکھیں یہ لوگ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم پائٹی کے تیاریاں نہیں کر رہے ہیں ہماری پائٹی بیٹھ کر اپنی تیاریاں کر رہی ہیں اور جو پلاننگ ہمیں کرنی ہوتی ہیں ابھی ثابت ہو جائے گا رجبان سنگھ صاحب کتنے ویدھائک تھے جب آپ لوگ 2014 کے چناب جیتے تھے آپ کے دیکھیں ویدھائکوں کے بات آپ کریں تو کیا اس چیز کے لئے اگر کونگریس کے اگر بی جے پی کے اگر کوئی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا پائٹی ختم ہو جائے گی پائٹی نے ہی ان لوگوں کو ویدھائک بنایا ہوگا یہ وہ اپنے دم پر چناؤ لڑے ہیں آپ یہ بات بتائیں اس سے پہلے بھی جو لوگ پائٹی کے دم پر جو لوگ شانسد بنے تھے وہ پائٹی چھوڑ کر گئے اور پائٹی میں بعد ان کا کیا حصر ہو وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ان ویدھائکوں کا بھی حال ہونا ہے تو اب آپ بھی کہے ٹھیک ہے رجمن صاحب اسی پریشتی اور اسی آشواسن جو آپ خود کو دے رہے ہیں اسی کی وجہ سے غالب نے لکھ دیا تھا کہ ہمیں پتا ہے جنت کی حقیقل غالب دل کو تسلی دینے کے لئے خیال اچھا ہے خیر جیڈی زنگ صاحب کے بات چلتے ہیں نہیں نہیں تسلی کی بات نہیں ہے سر دے لیجے تسلی آپ کی پارٹی آپ تسلی دے دے آپ کی کارکرتا دے لیجے تسلی دے لیجے کوئی حرض نہیں ہے جو ہمارے پائٹی کے جو سنگٹھے نے پوری طرح سے مجبوط ہے آج بھی یہ پریشتہ نہیں ہے آج تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے اس ڈیبیٹ میں رجمن صاحب آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہماری سرکار بننے والی ہے آپ تو یہ بھی دعویٰ کرتے گے نہیں نہیں سرکار بننے کی بات کیا ہے تو مطلب کیا آپ بیجے پی کی سرکار بنائے بیٹھے ہیں آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ ہماری سرکار بن رہے ہیں راجنیتی کو آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں ہم لوگ بھی اتنے دنوں سے پترکاریتہ کر رہے ہیں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں بیجے پی کی سرکار بنائے گی سرکار تو جنتہ بنائے گی لیکن آپ کو اپنی ستھیتی پتا ہونی چاہیے کہ آپ کی ستھیتی کیا ہے آپ کے لوگ نہیں ٹک رہے آپ کی پارٹی میں آپ کہتے ہیں کہ آپ سرکار بنائے گی جائیں گے آپ کی ستھیتی پانچ جگہوں کے نگنگن چناؤں سے لے کر کے جیند کا چناؤ اور اس کے بعد لوگ سوا چناؤ ہر چناؤ میں جو آپ کا ٹیسٹ ہوا وہاں پتا چل گیا کہ آپ کی ستھی کیا ہے اگر جیند کے چناؤ اور لوگ سوا چناؤں سے اگر آپ ویڈان سوا چناؤں کو دیکھ رہے ہیں تو ملشی طور پر آپ بیجے پی کی سرکار بنائے بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو بھار بھار بتا چکا ہوں اور آج بھی میں بتانا چاہوں گا کہ راشت واد کے مدے پر بیجے پی نے جو چناؤں لڑا تھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی راشت واد کے مدے پر چناؤں لڑی تو آپ کے مدے کہاں تھے اس کا مطلب آپ اپنے مدے جنتہ پہنچا نہیں پائے اپنی کمزوری کو ایکسپ کرنا بہت ضروری ہے راجون سنگھ صاحب اور ان کو گمراہ کیا گیا ہے اوبر کانفیڈنس لے کے ڈوب جاتا ہے وہ ہی ہو رہا آپ لوگ کے ساتھ شاید خیر چلیے آپ کے پاس لوٹیں گے آپ لیٹ سے آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چرچہ کا سکنڈ آپ آپ کو دے دوں جیڈی سنگھ صاحب کے پاس چلیں جیڈی سنگھ صاحب کے پاس چلیں جیڈی سنگ صاحب دیمج کنٹرول کرنا تھا ہمیں کہ آپ کو موقع نہ ملا صاحب ہیں آپ لیٹ تھے آپ آنے پائے تو میں نے اس لئے پہلے تھوڑا سا موقع دے دیا سر کسی کی بھی سرکار بن جائے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے ہمیں تو پترکاریتہ کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی ستی ایسی ہے کیا کہ آپ سرکار بنا سکتے ہیں آپ بے شک آپ کانگریس کے بنا دیجئے بی جے پی کے بنا دیجئے کی یا جے جے پی کی آپ سے بہتر اس ستی میں تو ارے سر آپ آپ سے بہتر اس ستی میں جے جے پی تھی جین چناؤں میں کہاں آپ کہاں آپ اس ستی میں ہیں کہاں 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 کس ستی دیں ہیں سوال یہ ہے کہ جواہر یادب جی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب خوش ہے پردیش بھی خوش ہے بھاجپاس 75 پلس کا وعدہ کر رہی ہے اگر ہر محکمہ خوش ہے بی جے پی سے تو پھر آپ لوگ ٹھہرتے کہاں ہیں یہ بہترین بھارتے جنتا پارٹی کے پروٹہ ہے اور ہمارے بڑے بریشت نیتا ہے وہ تو کہیں گے کہ ان کی جو پارٹی ہے بڑی مجبور سکتی میں ہے لیکن جہاں تک اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارتے جنتا پارٹی میں بہت بڑا بھروت ہے آپ اس میں ایک دوسرے نیتا ایک دوسرے کو کٹنے میں لگے ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں یہ لوگ اپنے مکھے مندری سے ستیسفائیڈ نہیں ہیں ان کے کئی نیتاوں کو مکھے مندری ہرانے کے لیے اروت چیسٹہ کر رہے ہیں کہ وہ جیتے نہ لیکن سچا یہ ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی کسی کرا سے اس کناب کو نہیں جیتھوائے گی چاہے وہ پچھتر پلس بول دیں اپنے موگے چاہے وہ لپے پلس بول دیں جو مر بھی بول دیں لیکن سرکار پاکرس کی بنری ہے اور اس کا کارن ہے کیونکہ لوگ جو ہیں بھارتے جنتا پارٹی کے راج میں بوری طرح سے ترست ہے جنتا کی آباد اگر کسی نے پال سالوں میں اٹھائی ہے تو وہ کھیول کانگریس پارٹی میں اٹھائی ہے ڈاکٹر اشوک تبر جی مجھپتی کے ساتھ بھارتے جنتا پارٹی کو ہر فرنٹ پہ گھیرہ ہے اور اس کا ریزن میں ہیں اور اشوک تبر جی کو آپ کے پارٹی کے دوسرے لوگ دیتا ہونے گھیرہ ہے اشوک تبر جی نے بی جے پی کو بھیرا اور کانگریسیوں نے ہی اشوک تبر کو گھیر دیا کانگریس کا نیترتب اشوک تبر جی کر رہے ہیں اور اشوک تبر جی کے نیترتب میں ہی کانگریس میں ہاتھ دے جنتا پارٹی کو گھیرہ ہے ایک چیز بتا دے جی ڈی سنگھ سار ایک چیز بتائیے مجھے ایک چیز بتائیے باقی کسی بھی پارٹی میں انہیں لوگ جے جے پی بی جے پی بی ایس پی کسی میں یہ سوال میں کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ کا پردیشت دکھ کون ہے سن کون رہا ہے چل کیا رہا ہے باقیوں سے کیوں نہیں پوچھتا میں آپ کی پارٹی سے ہی کیوں پوچھنا پڑتا ہے اب آپ کا سوال آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں یہ تو بہتر میرے سے زیادہ آپ بتا سکتے ہیں لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو کسی بھی طرح سے کانگریس کے خلاف ہی کے پاس کوئی جنڈا اور کوئی پروگرام نہیں ہے کانگریس کے خلاف جانے کی باقیوں کو ضرور کیا کانگریس کے خلاف کانگریس ہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہی سارے لوگ ہیں جب ایک دوسرے کے خلاف ہی سارے لوگ ہیں تو باقی کیا کریں گے باقیوں کو تو کانگریس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب کانگریس کے خلاف تو کوئی کی نیتا نہیں ہے سب کانگریس کے ہاتھ کے نیتے اور چطری جانے ہیں نیتے اور ہاتھ کے نشان پر چھنا ہونے والے لوگ ہیں جب بالمکن شرما جی آتے ہیں جیڈی سنگھ صاحب آپ کی جگہ پر تو مکھر ہو کر کے دوسرے گھٹوں کی مخالفت کرتے ہیں کھلے عام بولتے ہیں کہ ان کا تو ٹکٹ بھی کٹوا دیں گے آپ تھوڑے سے چپ چاپ ہو کر کے بولتے ہیں آپ شیل میں رہ کر کے بولنا چاہتے ہیں وہ کھل کے بولتے ہیں وہ کھل کے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں انشانس ناتمک کاروائی ہونی چاہیے ان پر آپ تھوڑے سے چپ چاپ ہو کر کے بولتے ہیں پانگریس کے خلاف چلتا ہے ہم اس کے انشانس ناتمک کاروائی کرنے کی ایک سوال میں میں بھاتے انتہ پارٹی کے ریگارڈنگ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر محکموں جو تمام محکمیں ہیں ان کے کرمچاریوں میں اگر روش نہیں ہیں پردیش کی جنتہ میں اگر روش نہیں ہے بھاتے انتہ پارٹی کے خلاف جو بھاتے انتہ پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اور اسی دعویٰ کی وجہ سے وہ 75 پلس کا ٹارگٹ لے کر کے چل رہی ہے تو کیسے ہر آپ آئیں گے بی جے پی کو دیپ کمال جی آپ سن پا رہے ہیں ہاں ہاں مجھے لگا تھا آپ شاید جیڈی سنگھ سے ہی سوال کر رہے ہیں نہیں آپ ہی سوال کر رہے ہیں نہیں یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سب ورک خوش ہیں اور سب سنتوشت ہیں آج کے دن جن صفائی کرمچاریوں کی ہم جیسے شروعات میں ہم نے دیکھا کہ 32,000 صفائی کرمچاری ہردال پہ تھے اور بڑے مایوس سے چہروں کے ساتھ ان کو ابھی ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی سہمتی ہو گئی اور ان کی ساری مانگیں مان لی گئی ہے یا پھر جو بھی ان کو سمجھا دیا گیا ہے یہی صفائی کرمچاری یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی بار کی بیٹھک میں ان سے کئی طریقے کے وعدے کیے گئے تھے سرکار کا ٹھیک ہے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے منا کے اس طریقے سے ایک بار میٹنگ کے باہر تو جا ٹارکشن کے بعد جو نیتا آئے تھے ان سے بھی یہ کہلوالیا تھا کہ ہاں اپنا اندولن واپس لے رہے ہیں اور اس کے اگلے ہی دن رہو تک میں اور باقی جگہ پہ کیا ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہے ان کے چہروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے ذریعے کیونکہ اس سرکار نے یہ ایک نیا قدم اٹھایا ہے نئی پہل کی ہے کہ کرمچاریوں کی آواز کو پورے طریقے سے دبایا جائے ایسما لگایا گیا ہے ان کو پر بار بار اور ان کو دھمکایا جاتا ہے جب وہ سیکٹریٹ میں یا مکہ مدری کاریلے میں ان کو بلائے جاتا ہے تو ان کو الگ طریقے سے دباؤ بنا جاتا ہے کسی کے ٹرانسپر کا انتظام کرتے ہیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں یہ ساپ ساپ منہ کر دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اٹھارہ دن تک بسیں نہیں چل رہی ہیں ہریانہ کے شہر گندگی میں پٹ گئے ہیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے جب آپ کو نوکری پر خطرہ آتا دکھے گا تو آپ نے آپ سمجھوتا کرنے کے لیے آوگے یہ سرکار کی کوشش رہتی ہے کرمچاریوں سے ڈیل کرتے ہو جہاں تک باقی ہے کم سے کم دس بارہ اور ورگ ایسے آپ ایک تاریخ سے دیکھ لیجئے گا کرنال میں گیس ٹیسر دوبارہ سے ہی کٹھا ہو رہے ہیں دوبارہ سے ان کا دھرنا شروع ہو رہا ہے آمران انشن شروع ہو رہا ہے تین تاریخ کو روڈج کرمچاریوں کا پردرشن ہے اور پانچ تاریخ سے وہ بھی کرنال میں لمبا سنگر چھیڑنے والے ہیں ہو سکتا ہے چکا جام ہی کر دیں باقی بھی ایسے کئی سارے بار گئے ہیں جوہر جی بار بار جکر کرتے ہیں باقی بیجے پی کے نیتا آنگن باڑی اور جو دوسرے ہرپر ورکر ہیں ان کے لئے بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت احتیاسی کام کیا ہے وہ لوگ دوبارہ پردرشن کر رہے ہیں ان لوگوں کے پردرشن شروع ہو گئے ہیں ہریانا کے دیویانگ جن جو ہے وہ جو وکلانگ ہے وہ اپنی وانگوں کو لے کر لمبے سمیں سے پانچ سال سے الگ الگ طریقے سے پردرشن کر رہے ہیں کرمچاریوں اور جو دوسرے اللہ بھارتی ہیں ان میں ہر ایک ورگ میں اسنطوش ہے سرکار کے خلاف ٹھیک ہے ہر ایک سرکار کچھ پروگریس کرتی ہے چیزیں بڑھتی ہیں جب سرکار کا رجسو بڑھ گیا ہے بجٹ بڑھ گیا ہے اس عوصت میں ہر چیزیں بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چیز سرکار کو کی ویدھائیگوں کے پتے کتنے بڑھ گئے آپ جوار یادب جی کا کاؤنٹر لیتے ہیں آپ کے لئے جوار یادب جی ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لوگ کرمچاریوں کو دھنکاتے ہیں یہ میرے میترے ریکورڈ پر بول رہے ہیں میٹنگ سے نکل kalker کرمچاریوں نے انہیں کہا ہے میں تہاں نہیں رہا میٹنگ کے اندر میٹنگ سے نکل کر کرمچاریوں کے بیان چھپے ہیں ٹی وی پر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے ایسا بیوار کیا جاتل ہے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انکاروں پیئے کرمچاریوں کو لیا رہے ہیں میں جیسے بھی میرے آئینٹلی کے میتر کہہ رہے ہیں کہ سرکار کس کے آئے گی کس کی نا آئے گی جنتہ تیہ کریں گے تو لوگ سما چناؤں میں اور کسی کا پتہ نہیں چل سکتا پنتو سرکاری کرمچاری ایسے ہیں کیونکہ ان کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ بیلٹ سے ہوتا ہے اور وہ سرکاری کرمچاری ہی ڈالتے ہیں تو تھرڈ سے ادھیک کرمچاریوں نے بھارتے جنتہ پارٹی کو پسند کیا ہے تو آپ کی بات کو یہیں خارج ہوتی ہے آپ اس کو مانے نہ مانے مجھے کوئی فرمچاری کا روح اس سے پر سو جاتا ہے کہ کلمچاری کہاں کھڑے ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے اس میں یہ نہیں ہے دوسرا میرے مطر شاہر جیڈیل سنگھ نے کہا کہ مکہ منتری لوگ اپنے کچھ پتہشیوں کو ہرانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بہت آفتی جنک ہے مکہ منتری کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیجئے جو انہوں نے آتا کسی اپنے نیسا بھروز میں تھی ہو یا کسی چناؤ میں یہ کہا ہو کس کو آراؤ انہوں نے بھرپکس کو آرانے کے علاوہ بھارت کے جنتہ پارٹی کے لیے کوئی ایک ساتھ بتا دیجئے کسی کے لیے کہا تو مجھے لگتا ہے ٹیوی ڈیویٹ پہ بیل کے کنزگم ایسے ہلک کے سبجوں کا اس بار کا ناچہ ہے میں نے آپ کو سننے کے بات بولا تھا نا میرے بات بول لینا میرے بات بول لینا میرے بات بول لینا میرے پاس وہ انہوں سے آتما کاروائی ہونی چاہیے اور اس کی ہم کے اندر میں ریپورٹ کر رہے ہیں یہ اسوک کورنے کا جو ریکورٹ پہ ہیں جس چینل پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں جنتہ ٹیوی نے بھی اس کو پرمکتا سے چلایا تھا اور سبھی چینل نے چلایا تھا اور ساکر سومین نے بھی یہ پرسن آپ کے پروکتاو سے بھی پوچھا ہے تو یہ میں نہیں کہا مکہ مطری کی کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دکھا دیجئے اب بات آ رہی ہے لوگوں کی سنتوش ٹھیک ہی میرے مطر نے بات کی کہ بجلی کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4900 گاؤں میں 24 گھنٹے بجلی پہنچائی میرے مطر بتا دے ان سب کی سرکار رہی ہیں ان کے سمیے میں کتنے گاؤں میں بجلی پہنچتی جی انہوں نے بات کی دیویان کی بات کی جیلکمہ جی نے ہم نے ہجار روپے سے ان کی پینسن دو جار روپے کر دی یعنی کہ ہمارے ساتھ دکت کیا ہے ہمارے ساتھ دکت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی آپ اقسائے ہیں وہ بھاجپا کی منور سرکار ہی پوری کرتی ہے سلسطہ کے ساتھ پوری کرتی ہے اس لیے لوگوں کی آپ اقساؤں کا جو معافیان ہے جو ان کی سمتا ہو گئی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے ان کو لگتا ہے ہاتھ سمتا کا سمادہ بھاجپا کی منور سرکار کرتی ہے جوار عادب جی جوار عادب جی بتائیے ایک سوال میرا یہ ہے کہ کل ایک فیصل لیا گیا کہ جو فسل بیما یوجنا ہے اس کے تحت جو دھان کی فسل کی روپائی ہوئی اب اس میں پانی کے وجہ سے اگر وہ خراب ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا نہیں دیا جائے گا تیرہ سو آوے دن کسی طرح کا کوئی نوٹیفیکشن ہے یہ خبر آ چکے ہے سر آپ کھنڈن کر دیجئے کہ یہ خبر غلط ہے سوشل میڈیا کی خبروں سے کم سکم میں نہیں مانتا ہے آپ کھنڈن کر دیجئے سر آپ کھنڈن کر دیجئے میں آپ سے جانتا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر ہے کیا کیا آپ کھنڈن کر رہے ہیں جواری آدب جی ہمارے کسی جواری آدب جی خندن کر رہے ہیں کسی آدھیکاری کا بیان دیجئے آپ کھنڈن کر رہے ہیں آپ کھنڈن کر دیجئے کہ ایسا سرکار نے کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے سر اگر اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اگر آپ کہہ دیجئے کہ یہ خندن نہیں ہے خندن کیجئے آپ اس کا میں یہ کہنا چاہیے کہ مجھے گیان مت دیجئے ہیں گیان نہ دیجئے مجھے مجھے گیان دیجئے کہ ضرورت نہیں ہے آپ یہ آپ کھنڈن کر رہے ہیں آپ کھنڈن کر رہے ہیں سر آپ کھنڈن کیجئے آپ کھنڈن کیجئے آپ بولی کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جو سنٹنس آپ کو بولنا چاہیے وہ کیوں نہیں بول رہے آپ میرا گیا آپ کو تھوڑے پیمینٹ کرتا ہے میرے 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 گیانوردن کا پیمینٹ آپ کو نہیں ہوتا نا سر آپ تھوڑی چلری مل رہی ہے کہ میرا گیانوردن آپ کریں گے ساکر جی میں نویدن کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں تو جو آپ کہہ لانے چیارے میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں بس اتنا کہہ دیا آپ ایک قدم دو قدم آگے مد بڑھئے صرف اتنا بول دیجئے کہ سرکار نے کوئی ایسا فیصلہ لیا ہی نہیں آپ گلت کریں آپ بس اتنا بول دیجئے میں کہہ رہا سرکار نے فیصلہ نہیں لیا آپ یہ اتنا کہہ دیجئے نا کہ سرکار نے ایسا فیصلہ نہیں لیا ہے ٹھیک ہے وہ میں کر لوں گا وہ کر لوں گا میں آپ کہہ دیجئے سرکار نے ایسا فیصلہ نہیں لیا ایک سرکار نے اپنی سہولیت کے حساب سے اپنی کسی یوزنہ کے حساب سے کسانوں سے کہا کہ دھان نہیں آپ باجرہ اور یہ سب پسلے لگائیے اس کے لیے کسانوں کو دو ہزار بیج وغیرہ دے دیا اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اور جس کچھ خاد وغیرہ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ دی ہوگی اگر آپ نے وہ نہیں لگائے ہیں تو ان سے آپ کی ریکاوری کی جائے گی جبکہ یہ ساری یوزنہ جاتر امبالہ کرکشیتر اور کرنال کے کشیتر کے لیے تھی وہاں پر اس سال باد سے اتیاسی جگہ پر بہت جگہ پر ایسا نقصان ہوا کہ جن لوگوں نے وہ فصلے لگا بھی لی لیکن باد کا پانی آج آنے کے وجہ سے اس فصل کو پانٹ کر سکتے تھے وہ پانی یہ یوزنہ جلی کےول نو بلوک کی بات ہے کہ پانی جب بہت ہے پانی جب بہت ہے کہ یہ یوزنہ چلائی گئی ہے اس کے دو جاری پہ ہم نے کسانوں کو دیئے 27 اور یہاں تک بھی کیا گیا ہے کہ کسانوں کا جو فصل بھیمہ جو پریمیم دیتا ہے وہ بھی اہریانہ کی سرکار نے دیا ہے وہ کےول نو بلوک میں ہے بھی ہم کےول نو بلوک میں آپ اس کا بڑا ستر اس میں پریمیم بھی ہریانہ پانٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس تکو بھی صدار دیا جائے گا اور ہم لوگوں کے بھی تکو صدار دیں گے اس پیشکش میں بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہیں بہت بہت شکریہ تو اب تتھیوں کی بات آ گئی ہے تو ہم بھی تتھے رکھیں گے کہ آخر کس طریقے سے کیا فیصلہ لیا گیا کیا فیصلہ نہیں لیا گیا اور سوال یہی ہے کہ ویدھان سمہ چناؤں کی تیاریوں کے مدن نصر رانیتک ڈل کس طریقے سے چناؤں بھی ساتھ بچھانے والے مہرے کس طریقے سے ہوں گے اور اس کا دائرہ کیا ہوں گے ایک چھوڑا سبری خبروں کا سلسلہ لگاتا جارے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل